نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل ایچ فیس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایس ایسی سیزیل اگزام کے لیے ایکسپیکٹیٹ کوشنز لے کر آ گیا ہوں جو کی آپ کے آنے والے ہر اگزام کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ ہوں گے یہاں پر ہم ہر جو سلیبس ہے آپ کا اس میں ہر سبجیکٹ کو کور کر رہے ہیں اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ شانورد ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو لائک کر کے جرور چاہیے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں اور جو آپ کا سکور ہو وہ کمنٹ باکس میں ضرور سے ضرور ٹائپ کر دیجئے گا جس سے کہ ہمیں پتا چل پائے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کتنی بہتر لگ رہی ہے اور کتنا فائدہ آپ کو دے پا رہے ہیں پہلے کوشن کی بات کریں تو استاموڈی لیک بلانگ ٹو وچ اسٹیٹ تو استاموڈی جو لیک ہے جو جھیل ہے وہ کہاں پر بلانگ کرتی ہے کس اسٹیٹ پر بلانگ کرتی ہے تو انسر یہاں پر ہو جائے گا جو استاموڈی جو لیک ہے وہ بلانگ کرتی ہے کیرلا میں اور بھی بہت ساری لیک ہے جو جھیل ہے جو کی بلانگ کرتی ہیں کیرلا میں جیسے کہ ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں لیکن آپ کو انسر دھیان رکھنا ہے استاموڈی لیک کا تو جیسے پیریار بہت زیادہ چرچت ہے ایکزام میں پوچھی بھی جاتی ہے یاد رکھئے گا یہ بھی کیرلا میں ہی بلانگ کرتی ہے اگر بات کریں بیمبانر کونسی بیمبانر تو یہ بھی کہاں پہ ہے کیرلا میں ہی بلانگ کرتی ہے یاد رکھئے گا پوچھا جا سکتا ہے آگے بات کریں تو اور دوسرے اسٹیٹ کی جو بہت زیادہ چرچت ہے جیسے کی سامبر سنا ہوگا آپ نے تو سامبر کہاں بلانگ کرتی ہے کہاں پر راجستان میں بلانگ کرتی ہے جیسے اور بھی دوسرے اسٹیٹ کی جیسے لونار جھیل بہت زیادہ چرچت ہے لونار جھیل کہاں پر ہے مہاراست میں ہے یاد رکھے گا کولیرو جھیل کہاں پر ہے آندرہ پردیش میں ہے اوڑیسا میں ایک جھیل ہے جس کا نام ہے چلکا جھیل بہت زیادہ چرچت ہے وہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور بھی بہت ساری جیسے کی راج سمندر جھیل یہ کہاں پر ہے راجسطان میں ہے پچھولا جھیل راجستان کی ہے جائے سمندر یہ بھی رائے ستھان کی ہے فتح ساغر جھیل یہ بھی رائے ستھان کی تو اس طریقے کے جو نام ہے نا یاد رکھنے ایک یاد آ رہا ہے میرے کو منیپور میں منیپور میں بھی جھیل ہے اس کو کہتے ہیں لوکٹک جھیل کونسی لوکٹک جھیل پوچھی جاتی ہے یاد رکھے گا ایک پولی کٹ لوکٹک جیسی ہی پولی کٹ ہے وہ کہاں پر ہے تو وہ تمیل نادو اور آنڈر پردیش دونوں میں پڑتی ہے کہاں پر تمیل نادو اور آنڈر پردیش آنڈرہ میں دونوں میں یہ پڑتی ہے پولی کٹ جھیل اس کو کہتے ہیں حسین ساغر جھیل آنڈر پردیش کی ہے تو یہ سارے نام آپ کو یاد رکھنے ہیں کوئی بھی نام آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے 8 ڈگری چینل سیپریٹس وچ آئیلینڈ تو 8 ڈگری چینل جو ہے وہ کس آئیلینڈ کو سیپریٹ کرتا ہے کس کے بیچ میں جو 8 ڈگری چینل ہے وہ جا رہا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے مالدیو اور منی کوئے کے بیچ میں 8 ڈگری چینل ہے پوچھا جا سکتا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے اور دوسری جیسے کی 9 ڈگری بھی ہوگا کچھ تو 9 ڈگری کس کے بیچ میں ہے تو کوراتی اور منی کوئے کے بیچ میں ہے جو لکشدیپ کی جو کیپٹل ہے کوراتی وہ اس کے جو کی یہاں پر لکھا یہاں پر لکھا ہے یہ رہا اے اوپشن اے اوپشن جو میں بتا رہا ہوں 9 ڈگری 9 ڈگری ہے یہاں پر لکشدیپ کی جو کیپٹل کوراتی ہے اور منی کوئے کے بیچ میں ہے آپ سے پوچھا جائے کہ 10 ڈگری بھی ہوگا کچھ تو 10 ڈگری کس میں انڈمان اور نیکو بار کے بیچ میں جو لائن پڑھتی ہے وہ ہے 10 ڈگری پوچھا جا سکتا ہے اگر بلکل exact آپ کو جاننا ہے تو چھوٹا انڈمان اور کار نیکو بار کے بیچ میں یہ لائن جاتی ہے اور بھی ہے جیسے کی گرینڈ چینل وہ سماترہ اور نیکو بار کے بیچ میں پڑھتی ہے پاک اسٹیٹ تمیلاڈو اور شیلنکا پاک اسٹیٹ اپنے پی اے ایل کے پاک اسٹیٹ یہ سپیلنگ یاد رکھے گا کوکو اسٹیٹ کوکو دوی جو کوکو آئیلینڈ ہے اور اتری انڈبان کے بیچ میں پڑھتی ہے مطلب نورتن انڈبان کے بیچے پڑھتا ہے پاک اسٹیٹ میں آپ کو بتائے دیا مننار کی جو کھاڑی ہے وہ کہاں ہے تو تمیلاڈو اور شیلنکا کے بیچے پڑھتی ہے یاد رکھے گا لکشدیپ ساغر کن کے بیچ میں ہے لکشدیپ اور مال آباد ٹٹ کے بیچ میں ہے ٹھیک ہے چلی آگے بات کریں اگلا کوشن all india sung all india harijan sung established in تو all india harijan sung established ہوا تھا کہاں پر 1932 میں کہاں پہ ہوا تھا تو مہاراست کے پونے میں ہوا تھا اور مہاتما گاندھی جی کے دوارہ اس کو established کیا گیا تھا اور بھی ہے forward block وہ 1939 میں سبحas چندر بوش جی کے دوارہ established کیا گیا تھا جو جیسے independence جو labor party ہے وہ بی آر امبیڈکر جی کے دوارہ 1936 میں established کیا گیا تھا پوچھا جا سکتا ہے جو سوراج party ہے وہ 1923 میں established کی گئی تھی موتی لال نہرو اور چترنجن داس جی کے دوارہ جیسے کہ اور بھی بہت سالے کام ہوئے جیسے راستی national self employed ملہب doctor head گوار کے دوارہ اس کو established کیا گیا یہ ساری important چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہے ٹھیک ہے چلیں آگے بات کریں اگلا کوشن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ static gk کی e-book purchase کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس e-book کو purchase کر سکتے ہیں description box میں لنک ہے اور almost آپ کے سبھی static gk کے topic کو آپ کے cover کیا گیا ہے جو کہ آپ کے آنے والے exam کے لئے most important ہوں گے چلیں آگے بات کریں اگلا کوشن ہے who was the first Asian United Nations Secretary General تو کون پہلے Asia کے United Nation میں Secretary General بنے ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا کون you thund جو کی belong کس دیش سے کرتے تھے تو میان مار سے یہ بلان کرتے تھے اور یہ دیکھا جائے تو third number کے تھے لیکن یہ Asia کے first number کے تھے پوچھا جا سکتا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں پر بات کی جائے تو پہلے number کے کون تھے تو Trig Valley جو کی کب بنے تھے 1946 سے 52 تک بنے تھے اس کے بعد انہوں نے resignation دے دیا تھا تو پہلے number کے تھے دوسرے number کے کون تھے تو دوسرے number کے اور Trig Valley belong کہاں سے کرتے تھے Norway سے belong کرتے تھے دوسرے number کے تھے سویڈن کے ہیمر سولڈ وہ دوسرے نمبر کے تھے اور تیسرے نمبر کے تیسرے یوت ہانٹ جو کی ایشیا کے پرسن تھے اور میانمار سے belong کرتے تھے اس کے بعد دوسرے نمبر میں ایشیا کی کون بنے تو بان کی مون انٹونیو کریں اور اس کو میٹل آف دی فیوچر کہا جاتا ہے اگلا کوشن ہے دو ورڈ لارجسٹ ریور آئیلینڈ مازولی اس لوکیٹڈ این وچ ڈسٹکٹ آف آسام آپ کو پتا ہے مازولی جو جو کی لارجسٹ ریور آئیلینڈ ہے دنیا کا بھارت میں ہی ہے اور یہ آسام میں ہے آسام کی کس ڈسٹکٹ میں ہے یہ پوچھا جا رہا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا یہ پاتل پوری میں ہے پتال یا پتال پوری جو بھی آپ پڑھنا چاہے وہاں پر یہ لوکیٹ ہے آسام کی ایک ڈسٹکٹ ہے یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے اگلا کوششن ہے how many shells are there in amoeba amoeba کی جو body ہوتی ہے اس میں کتنی shell ہوتی ہیں تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا آپ نے پڑھا بھی ہوگا اس میں ایک ہی سیل ہوتی ہے سنگل سیل body ہوتی ہے یہ amoeba کی جو کی binary فیزن کر کے اپنے جو new آف سرنگ ہے مطلب new جو بچے ہیں ان کو پیدا کرتی ہے یہ سے کہتا ہے binary فیزن ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں اور binary فیزن کے ساتھ ایک multiple فیزن مجھے یاد آرہا ہے ملٹی فیزن میں کیا ہوتا ہے بہت سیل ہوتی ہے اس کے اندر بہت ساری سیل بن جاتی ہیں اور بن نگ تھوڑی دنوں کے بعد بلاسٹ ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے بہت سارے بچے بن جاتے ہیں جیسے پلاز موڈیم پلاز موڈیم میں ایک اگلا کوشن ہے which of the following was not composed by ہرش وردھن ہرش ناولی کمپوز کی گئی تھی ناغ ند وہ بھی کی گئی تھی پری درسی کا یہ بھی کی گئی تھی لیکن ہر چرط نہیں کی گئی تھی یہ بار بھٹ کے دوارہ کمپوز کی گئی تھی تو c option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا آگے بات کریں اگلا کوشن ہے ہوں گے تو آپ سمجھ رہے ہوں گے سلفر کی بات کی جائے تو اس کا نمبر ہوتا ہے سولہ اور یہ اپنے شیل میں دو ک میں اس کے بات ایل میں آٹھ اس کے بات ایم میں ٹو رکھتا ہے تو سولہ تابیت ہوں گے تو ابھی اس کو ٹو الیکٹرون چاہیے دو الیکٹرون چاہیے تو یہ انسٹیبل ہے نا فری تھوڑی نہ ملے گا اور بیریلیم کی بات کرے تو اس کا نمبر فور ہوتا ہے پہلے میں ٹو رکھتا ہے پھر ٹو رکھتا ہے تو اس میں بھی اس کو کمپلیٹ کرنے گے کچھ دینے پڑیں گے الیکٹرون تو یہ بھی انسٹیبل ہے بات کی جائے ہیلیم کی تو اس کا نمبر دو ہوتا ہے اس کی سیل کمپلیٹ ہے اور یہ ہی ہے ایسا جس کا گروپ اٹھارا ہے اور یہ اسٹیبل پوزیشن پر آپ کو مل جائے گا سوڈیم کی بات کرے تو سوڈیم کا نمبر کیا ہوتا ہے یارہ اس کے میں بھی دو آٹھ اور ایک کے الیکٹرون ہوتا ہے ایک کی وجہ سے یہ انسٹیبل ہو گیا تو اس لئے انسر یہاں پر ہو جائے گا سی جس کو کہتے ہیں انرٹ گیس نوبل گیس بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ فری سٹیٹ میں آپ کو مل جائیں گے اگلے کوششن کی بات کریں سلطان آف ڈیلی رضیہ سلطان was the daughter of whom تو رضیہ سلطان سلطانہ کیا ایسے کہتے ہیں رضیہ سلطانہ کس کی daughter تھی تو یہ گلام ونش گلام ونش میں ایک مل رولر رہی ہے اور پہلی اور لاس رولر تھی مسلم میں یہ یہ تھی الت مش کی بیٹی یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے آپ سے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے when did ناغالینڈ become a formal state of india تو ناغالینڈ کب سے بھارت کا ایک راج بن گیا تھا تو انسر یہاں پر ہو جائے گا یہ کوشن کرنے کے لیے آپ کو میری current affair کی ویڈیو فالو کرنی پڑے گی ناغالینڈ کو اسٹیٹ کا درجہ 1963 میں مل گیا تھا اور بھارت کا ابhin انگ بن گیا تھا اس طریقے سے سلائیڈ ہوتی ہے اس میں دیکھئے کب اسٹیٹ بنا گورنر کون ہے چیف منسٹر یونی کیمبرل ہے اسیمبلی میں کتنی سیٹ ہے راج صبح لوگ صبح میں کتنی سیٹ بہتر ہو جائے گا اگلے کوشن کی بات کریں چیف منسٹر جی کو کون منسٹر کرتا ہے تو آج ہی کی نیوز ہے آپ کو پتا ہوگا بہت سارے جو ابھی پانچ سٹیٹ میں چنہ ہوا تھا وہاں پر میں اتر پردیش میں بھی ہوا تو اتر پردیش میں آج سپت لینے کے لیے راج بھون گئے اور راج بھون میں کون تھے گورنر صاحب مطلب اس سمیہ پر کون ہے مہیلہ گورنر ہے تو ان کے پاس گئے اور بتایا کہ ہم سرکار بنائیں گے اور ہمیں appoint کیجئے ملہ سپت کون دلاتا ہے گورنر دلاتے ہیں تو بھی option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا اگلے question کی بات کرے the weight of iron due to rusting rusting کی وجہ سے iron کا weight کیا ہو جاتا ہے تو اگر اس کا دیکھا جائے تو mass weight اس کا بڑھ جائے گا بلکل صحیح ہو جائے گا دیان ڈکھ یہاں پر بلکل صحیح ہے اگلے question کی بات کرے who invented the rabies vaccine rabies جو vaccine ہے اس کو کس کے دوارہ invent کیا گیا تھا تو answer یہاں پر ہو جائے گا لویس پاسچر کے دوارہ اس کو develop invent کیا گیا تھا c option یہاں پر بلکل صحیح ہے اگلے question کی بات کرے due to increase in amount of carbon dioxide in atmosphere اگر آپ کے atmosphere میں carbon dioxide کی ماترہ زیادہ ہو جاتی ہے تو وہاں کیا ہوگا تو آپ کہوگے global warming ہو جائے گی اب جب global warming ہوگی تو وہاں temperature increase کر جائے گا کیونکہ carbon کیا کرتا ہے sun کی light کو روک کے رکھ لیتا ہے reflect کر کے دوبارہ سے واپس بھیج دیتا ہے تو یہاں پر temperature بڑھ جائے گا تو اے option ہی بلکل صحیح ہے rise in temperature تو اے option صحیح ہے اگر آپ کو questions اور question کی quality اچھی لگی ہے تو آپ سن روض ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ایٹ لیس ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائے گا اور ہو سکے تو چینل کو سپورٹ کیجئے دھنیواد